بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو جناب کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیر خریر سے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے جو مشکل کسی پریشانی میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے آمین تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن سٹاف دال کباب ریڈن نوٹ کرے بنا رہے ہیں ہم کباب چکن میں دال کو سٹاک کریں گے یہ دال ہے چینے کی دال لی ہے میں نے اس کو مٹا مٹا بال کے پہلے دردرہ سا پیس لیا ہے اچھی طرح سے بوائل کیا ہے پھر اس کو مٹا مٹا پیس لیا ہے یہ چکن ہے بریسٹ لی ہے میں نے ہاف تقریباً یہ دائی سو تین سو گرام ہو گا یہ میدہ کون فلور دو دو چمچ ہے یہ سپائسیز نوٹ کریں جو دال میں جائیں گے لال مرچوں کو پورڈر ہاف ٹی سپون ہے دھنیا زیراف ٹی سپون ہے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ہے بان فور ٹی سپون ہے ہلدی اور ہاف نمک اپنے ساپ سے آپ ڈال لیں جتنا آپ کو چاہیے کچھ کم کھاتے ہیں کچھ زیادہ کھاتے ہیں یہ کالی مرچ ہاف ٹی سپون ہے اور تھوڑا سا نمک ہے یہ جائے گا چکن میں پیاز ہے ایک درمیانے سے ہے اس کی ادھی جائے گی دال میں ادھی جائے گی چکن میں ٹماٹر درمیانے سے ہے اس کے بیچ نکال دیئے میں نے دھنیا ہے یہ تین چار چمچ ہے گاجر ہاف ہے گاجر لے کے اس کو کٹ لیا میں نے لیمن جوس ہاف ہے ہری مرچیں تقریباً دو سے تین ڈال لیں دنیا دو ٹی بل سپون ہے پیپر اور نمک اس کے ساتھ جائے گی ہاف پیاز یہ گاجر ہاف ہی گاجر ہے اس کو موٹا موٹا کٹ لیا ہے یہ ٹماٹر بیچ نکلا ہوگا یہ دو چمچ مہدہ ہے دو چمچ کون فلوارا ہے اس کو میں نے ساتھ ہی ڈال لیا یہ بیڈننگ کے لئے جائے گا اس میں یہ ہمارا بیٹر کیار ہو گیا دیکھیں بہت اچھا بیٹر کیار ہوا اب اس میں دال کی سٹپنگ کریں گے ہرا دنیا ٹماٹر پیاز کو بلکل چوب کر لیں بھریک یہ ہری مرچیں اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لیں میں نے اس میں چار ڈالی ہیں یہ سپائسیز ہیں یہ سارے دال میں جائیں گے لیمن جوس چلیں جی دال میں سارے سپائسیز ڈال دی ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے لیمن جوس ایک میں نے پورا ڈال دیا جوس اس کا کیمے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر آپ کے پاس چلی سوس ہے تو وہ تھوڑا سے اس میں ڈال دیں سویا سوس اور چلی سوس اگر نہیں ہے تو سکپ کر دیں اس کو یہ کیمہ لیا ہے تھوڑا سا ہاتھ پہ پھلائیں اس کو اچھی طرح سے زیادہ بھریق تینا بنائیں اس کی اور اس میں رکھیں ڈال کے ایک چمچ رکھ لیں ٹیبل سپون بھر کے کافی ہے اگر بڑے تھوڑا بنا رہے ہیں تو پھر دو بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں تھوڑے سے بڑے بنا رہی ہوں دوسری طرف سے لیں کیمہ اس کو تھوڑا سا پھلائیں اور اوپر رکھیں اس طرح سائیڈوں سے پہلے بند کریں اس کو اچھی طرح سے کور کر دیں کیونکہ فیلنگ اس کی باہی نہ ہے فرائی کرتے ہوئے ورنہ باہی را جائے گی دال تو وہ پتہ آپ کو دال گھی میں جائے تو پٹاک کیسے اس کے پٹاکے بنتے ہیں اچھی طرح سے اس کی فیلنگ کو دبائیں یہ رول کر لیں تھوڑا سا پانی لگائیں ہاتھ پے کیونکہ یہ کیمہ ہے یہ ہاتھ کے ساتھ چپکتا ہے تھوڑا سا پانی لگا رہے ہیں اچھی طرح سے فنشنگ کے ساتھ اس کو اس طرح رول بنا کے رکھ لیں جس شیف میں آپ بنانا چاہے ہیں بنا لیں میں نے گول بھی بنائے ہیں کوول شیف میں بھی بنائے ہیں یہ میدہ اور کون فلور دو دو چمچ اس میں گئے ہیں دو دو چمچ میں نے یہ ڈال دیا ہے ٹیبل سپون بھر کے پہلے کریں گے میدے میں رول اس کو کیونکہ ہمیں یہ کرسپی چاہیے انڈا لگائیں گے بعد میں کیونکہ میدے سے اچھی طرح سے اوپر سے کور ہو جائیں گے یہ یہ بعد میں انڈا لگا کے اس کو تقریبا یہ پانچ منٹ فرائی ہوں گے دونوں سیڈوں سے اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا اس کا یہ زیادہ آنچ آپ نے تیزی رکھنی ورنہ جل جائیں گے اوپر سے یہ اندر تو ساری سٹفنگ پکی ہوئے لیکن اوپر کیمہ اس کے کچھا ہے یہ دیکھیں اچھا سا گولڈن کلر آ گیا اس پہ بہت مزیدار بنتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں ایک ڈیفرنٹ چیز ہے یہ ضرور گھر میں بنائیں چائے کے ساتھ بنا لیں ویسے بنا لیں کھانے میں اگر کوئی آرہ دعوت میں بنائیں بہت اچھے لگیں گے بہت مزیدار بھی بنتے ہیں اچھے لگنے کے ساتھ ساپ کٹ کے آپ رکھیں گے بہت مزیدار لگیں گے کیچپ ساتھ دے دیں املی کے چٹنی دے دیں آپ کو جو پسند ہے وہ رکھیں چلی گارلک رکھ دیں یہ دیکھیں اتنے مزیدار اور اتنے اچھے لگتے ہیں چیز بنا کے مجھے پتا چلتا رہے کہ کیسی چیزیں آپ کی باندے ہیں میں آپ کے لئے جو بھی ریسپی لیتی ہوں اچھی لے کے آتی ہوں کوئی بچیاں نہیں جو سیکھ رہی ہیں وہ بناتے ہوئے خوش بھی ہوں ان کو اچھا بھی لگے کوئی اچھا بنایا تریف ہوگی تو بچے بھی خوش ہوں گے آپ اتنے پیسے لگاتے ہیں کہ چیز کو ضائع نہ کریں بنا کے اچھی اچھی چیزیں بنایا کریں دید دھیان سے ویڈیو کو دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں بیچ میں ایسے کچھ ٹیپس ہوتے ہیں جو آپ سے کٹ جاتے ہیں اور وہ آپ کو پتا نہیں چلتا جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ خراب ہوتا ہے تو آپ سے یہی ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پوری ویڈیو دیکھا کریں اور بنائیں اور مجھے بتائیں اس طرح مجھے پتا چلے گا اچھی اچھی ریسپی آپ کے لئے آئے گی جو آپ اور سیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اپنی پوری کوشش کروں گے آپ کو ریسپی دوں اچھی سے اچھی ویڈیو پسند آئے لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر کریں اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ